موسیقی آداب ناظرین آپ کے محبوب پروگرام آداب ڈاکٹر میں آپ سب کا استقبال میں آپ کی مزبان شگفتہ یاسمین ون اف دے لیڈی اونانی میڈیسن کمپنی اتیہ حبز کے فاؤنڈر ڈیریکٹر پرموٹر ہندوستان کے سب سے مصروف اور کامیاب ترین حکیموں میں سے ایک بے مثال شاعر بڑکہ ہم یہ کہیں کہ فقید المثال شاعر جو روزانہ ماشاءاللہ ایک تازہ غزل آپ کی سماتوں میں رز کی معنی گھولتے ہیں اپنے بیش قیمتی نسخوں کے ساتھ اپنے قیمتی نسائح کے ساتھ زندگی کے تجربات کے ساتھ رونق افروزن سٹوڈیو میں اس پروگرام کو چار چان لگانے کے لیے مل کر استقبال کرتے ہیں خوشاندید پرتپا خیر مقدم حکیم صاحب سرح نوازی شکریہ تو ناظرین آغاز کرتے ہیں ایک چھوٹے سے قصے سے پھر انشاءاللہ حکیم صاحب کے خوبصورت سے غزل ایک عورت نے کسی عالم سے پوچھا کہ اللہ تعالی نے یا اسلام نے عورت کو مرد کی اطاعت کا حکم کیوں دیا کیوں پابند بنایا مرد کو عورت کی اطاعت کا پابند کیوں نہیں بنایا تو عالم دین نے پوچھا اس عورت سے تمہارے کتنے بیٹے ہیں اس عورت نے کہا تین بیٹے ہیں تو کہا کہ اللہ تعالی نے تمہیں ایک مرد کی اطاعت کا حکم دیا اور تین مردوں کو تمہاری اطاعت کا پابند بنایا تمہاری اطاعت کیے بغیر تمہارے ساتھ حسن سروف کیے بغیر اچھا معاملہ کیے بغیر وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے تو اب یہ بتاؤ کہ زیادہ پابند کون ہے اس پر عورت بوری کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اسلام کی اس نعمت پر جو اس نے عورتوں کو دی ہے تو ناظرین یہ تو ایک چھوٹا سا قصہ تھا اور اسلام نے واقعی عورت کو جو عزت دیا ہے جو مقام ہے جو مرتبہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بالا ہے الجنت تحت وقتہ مل امہات یہ کہا ہے رسول پاک سارن نے کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے ہے تو پھر جس انسان کو جیتے جی جنت مل جائے تو پھر وہ اور کیا مانگے آئیے اب چلتے ہیں حکیم صاحب سے اور ان سے دریافت کرتے ہیں ان کا اصحار خیال ان کے خوبصورت سے غزل غزل کا مطلب پیش کرتا ہوں ارشاد عالی حکیم صاحب مجھ پہ ساکی کا ابھی جام کا حق باقی ہے مجھ پہ ساکی کا ابھی جام کا حق باقی ہے اور کچھ گردش ایام کا حق باقی ہے اور کچھ گردش ایام کا حق باقی ہے اپنے جرموں کی سزا کاٹ کے لوٹا ہوں میں اپنے جرموں کی سزا کاٹ کے لوٹا ہوں میں جرم ناکردہ کے الزام کا حق باقی ہے جرم ناکردہ کے الزام کا حق باقی ہے سبحان اللہ حق جتاتے ہیں بہت شیخ و برہمن مجھ پر حق جتاتے ہیں بہت شیخ و برہمن مجھ پر یہ بھی سچائی ہے اسنام کا حق باقی ہے سبحان اللہ یہ بھی سچائی ہے اسنام کا حق باقی ہے اور شیر دیکھیں ان کی تضلیل کا اب تک تو کرم ہے مجھ پر آج تک لذت دشنام کا حق باقی ہے بہت خوبصور آج تک لذت دشنام کا حق باقی ہے اور مقتے کا شیر اس حویلی کے بھی احسان بہت ہیں ایتور اس حویلی کے بھی احسان بہت ہیں ایتور اس دریچے کا بھی اس بام کا حق باقی ہے اس دریچے کا بھی اس بام کا حق باقی ہے مجھ پہ ساکھی کا مجھ پہ ساکھی کا ابھی جام کا حق باقی ہے اور کچھ گردش ایام کا حق باقی ہے بہت شکریہ سدھا جی فون لائن پر موجود ہیں جی بتائیے ہماری پیاری بیٹی اور ہماری مسیح آپ دن رکھا السلام والیکم رحمت اللہ برکھات بہت کو بہت اندار کیا گزل پڑی ہے آپ کے کلام ہمارے دل پر سہر بنے کا چھا جاتی ہے بہت کسورت ہوتے ہیں آپ کے کلام جی چاہتا ہے آپ کی جوہاں سے بار بار سنتے رہوں سر میرا ایک سوال ہے جیسے ہم چیزوں کا صفو بناتے ہیں سوال 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 جیرہ جنیہ میتی کا تو اس میں کیا ہم السی ملا کر لے السی علکہ ہم لیتے ہی ہیں اگر ہم اسے ملا کر لے سکتے ہیں کیا یہ ٹھیک رہے گا اور ایک دوسرا سوال یہ کہ سر میرے جو میں نے بتایا تھا میرے ہوت کے نیچے کی جو نا کھالو کرتی ہے پہلے ملٹی بڈاونز کی گولیاں ڈیلی کھاتی تھیں اب ساتھ اٹھ بینے ہوگی جب سے آپ نے منع کیا کہ نہیں روز نہیں کھانی چاہیے تو میں نے بند کر دی خزور بھی ڈیلی کھاتی ہوں میں تو لیکن ابھی تک بھی جو ہے نا کھال اترنی بند نہیں ہوئی اب میں نے ڈیلی بھی لینے چرو کری جب آپ پیچھے نہیں تو میں نے کہا ایک مینہ ڈیلی لے کے دیکھتے وہ شاید سر پڑ جائے پہلے چھوڑ دی تو میری ابھی بھی کھال اس طرح سے ہی نا لسکیو کرتی رہتی ہے ایمونیٹی جن لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے ان کے بھی ہونٹ پڑتے ہیں میرا بھی یہی حال ہے اور اس کے لیے ایک کیلشیم یا دو کیلشیم گولی ایک ہفتے میں لے لیا کریں تو اس سے بڑی بڑا فائدہ ہوتا ہے اور اپنی یہ نابیم ہے یہ جو تنڈی جسے کہتے ہیں اس میں کوئی اپنا پسندیزہ تیر لگا لیا کرے تو بلکل یہی صورت پہ رہی ہے تو اس صورت سے پھر اس پر فرق پڑ جاتا ہے اور کیا سوال تھا اور ایک سوال یہ تھا کہ وہ جو چورن ہے چھے چیزوں کا اس میں لسی کی ملاوٹ کی جا سکتی ہے آمیزش کی جا سکتی ہے لسی دیکھئے بڑی اچھی چیز ہے لسی کے فائدوں سے لوگ واقف نہیں ہیں اور اگر ہو جائیں تو جو یہ لسی سو روپے سوہ سو روپے کلو مل جاتی ہے یہ ہزاروں روپے کلو ملا کر اور میرے زیادہ تر نسخوں میں لسی ہوتی ہے اس کا خپت بھی بہت بڑھ گئی لسی دراصل پیٹ کو بھی اچھا کرتی ہے ایمینٹی کے ساتھ پیٹ کو بھی اچھا کرتی ہے اور اس میں جو آئل ہے بہت بڑا غزب کا آئل ہے بہت پتلا ہے آپ تو خیر واقف ہیں آپ نکال بھی لیتی ہیں اور آپ نے مجھے بھی گفٹ کیا اس کا تیل اور پتلا تیل ہے ہر ہلکی سی کڑواہٹ ہوتی ہے تو میں تو وہ تیل آپ کا بھیجا ہوا ابھی بھی یوز کر لے تھا اور پھر میں نے بھی نکلوایا بیس کلو علسی کا تیل اور وہ بھی میرے پاس ہے لیکن ابھی آپ کا ہی ختم نہیں ہوا تو جو شاندے لوگ پیتے ہیں سردی کے موسم میں جب سینہ جکڑ جاتا ہے نزلہ خانسی ہوتا ہے لیکن ان جو شاندوں میں علسی نہیں ہوتی اگر لوگ وہ جو شاندہ پیئیں تو ایک چمچ دو چمچ علسی ہلکا سا کھوٹ کے اس میں ڈال کر پھر اُبالیں پھر پیئیں تو یہ اس سے دس گناہ فائدہ کرتا ہے علسی بہت یعنی گرم طبیعت کی ہے لیکن ایسی گرم نہیں ہے کہ آپ کو نقصان دے دیں جو حد درجہ گرم چیزیں ہیں وہ زیادہ نہیں لے سکتے لیکن یہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق لے سکتے ہیں اپنے سبزی سالن میں بھی آپ علسی کو تھوڑا سا کھوٹ کے ڈال سکتے ہیں تو یہ ان کو بھی حضم ہونے والا بنا دیتی ہے وزن کو کنٹرول کرتی ہے کولسٹرول کو بھی کنٹرول کرتی ہے یہ ایک ایسا تیل ہے جو قیمت میں بہت سستہ علسی ہوتی ہے لیکن فائدوں میں اکھروٹ کا تیل کا یا مچھلی کے تیل کا مقابلہ کرتا ہے اور اس میں آمیگا تھری ہے اور آمیگا تھری ایک ایسی یعنی سمجھ لیجئے دعویٰ یا یا اوشدی جو بھی آپ سمجھیں کسی مکان کو بنانے کے لیے اس میں پلر بنائے جاتے ہیں اس ٹیکچر کے لیے اور آج کل مکان تیواروں پہ نہیں بلکہ پلر پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس پلر میں جو لوہے کا جال ہوتا ہے یہ علسی اس کا کام کرتی ہے ہمارے باڈی میں تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی صحت کتنی صحت کیلئے فائدہ من ہو سکتی ہے شیری ہیں ماری اگلی کولر کیا سوال ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ روالکاتو علیکم ورحمت اللہ جی شریف جی پہلے تو میری بجارت میں مجھے میری کول نہ کرتی ہے اور میرا ایک سوال بھی اور مجھے کچھ کہنا بھی ہے میرا یہ سوال ہے میری ماں بھی کی ابھی ہے ہم اور تو اس کا نا جو سیدھا ہاتھ ہے وہ کلائی سے لے کر اگلیوں جب سن رہتا ہے اور جب بھی وہ کوئی گرم چیز اس ہاتھ سے پکڑتی ہے تو اس میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور یہ پرابلم ان کو 3 سے 4 سال ہو گئے اس پرابلم کو یہ چھالے کیوں پڑتے ہیں آپ نے کیا کہا یہ گرم چیز جب کوئی پکڑتی ہے گرم چیز گرم پڑتا ہاں ہاں جی نہیں کہہ دی اب میں خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں مطلبوں سے کہہ دیا میں نے میرا خدا بڑا ہے بلکل 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 شیری واقعی خدا سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے جی حکیم صاحب شیری بھی ہماری ریگولر کالر ہیں اور پڑا افسوس ہوتا ہی ہوگا شگفتہ کہ جب کال نہیں لگتی لگ کر بھی بات نہیں ہوتی کون کہتا ہے کون کہتا ہے ملاقات نہیں ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے مگر بات بات نہیں ہوتی تو بات فون رکھنے کے بعد بھی کال نہیں ہوتی تو افسوس بہت ہوتا ہوگا بڑا مشکل ہے کال کر پانا یہ لوگ کتنے جید لوگ ہیں جو روزانہ جل جاتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں اگر خود بھی کال لگانا چاہیں تو بڑی مشکل ہے یہ محبت ہے اور لگاؤ ہے اور مستقل جڑے ہوئے ہیں یہ لوگ شیری اور دیکھیں جن کو بھی ہاتھوں میں سن ہوتے ہوں یا درد ہو یہ میرے بھی اکثر آ جاتا ہے اور جو عمر ہے یہ چالیس میں تالیس سال کی میری تو غیر بہت عمر ہے تو اس میں یہ سب تکلیف ہیں شروع ہو جاتی ہے کبھی ہاتھ میں درد کبھی ہاتھ سن کبھی پیر میں درد کبھی پیر سن کبھی کمر میں درد تو ہاتھ کے درد یا مونڈے کے درد میں یا سروائیکل میں ایکسرسائز یہ آپ جانتی ہیں یہ تین منٹ کرنی ہے اور کوئی بھی ایک ساتھ نہیں کر سکتا بس امانداری سے تین منٹ کر لیں چاہے چھے قسطوں میں کریں اور یہ بھی یہ یہ بھی خوب مونڈ نہیں ہے گردن تو اس سے ساری نسیں جو ہماری گردن کی ڈس پکڑ لیتی ہے دوا لیتی ہے وہ چھوٹ جاتی ہے اور کافی فائدہ اس سے ہو جاتا ہے اکثر دوا کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور دوا کی ضرورت پڑے تو وہی کونسیہ لینا آدھ آدھ گرام بہتر ہے اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے لیکن دس بارہ دن بعد ہوگا فائدہ اور چالوں کے لیے آپ نمک زیتونوں نے دے سکتے ہیں ایک چھٹکی ایک بار یا دو بار پانیوں ملا کر یہ جسم کے تاپمان کو بھی ضرورت کے مطابق کرتا ہے ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے چھوٹا سا وقت بہت جلت حاصل ہوئے بریک کے بعد آپ سب کا استقبال اور ایک بار پھر پڑتا پاخر مقدم حکیم صاحب آپ کا تمام ناظرین کی درسی سارے نوازی شکریہ جی دلشاہ صاحب بتائیں کیا سوال ہے سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو جی حکیم صاحب میں آپ کو شکل بزار ہوں آپ کا جذبون کیا الحمدللہ الحمدللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو تندرست رکھے اللہ دونوں جہاں کی میں مطمئن سے آپ کو نواز دیں اور ساتھ میں شدستہ بہن کو بھی جزاکتہ میں نے پچھلی بار بھی کال کیا تھا لیکن میری بات پوری نہیں اور شاید وقت کی کمی سے لیکن وہی سوال پر میں آج بات کر رہی ہوں لمض زیتون کے بارے میں میں نے میرے بیٹے کو لمض زیتون مانگایا تھا تین تقریباً تین ماہ ہو گیا وہ بیچ میں رمضان آ گیا تو کھانا چھوٹ گیا تھا وہ آپ نے اس کے ساتھ کھٹکی کو کہا تھا کھٹکی کہیں نہیں ملی الحمدللہ اب میں نے راجکورٹ سے مانگا رہا کھٹکی مل گئی لیکن مجھے پتا نہیں وہ اصلی ہے یا اس کا جو نمونہ ہے وہ کالی براؤن کلر کی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی ہے جیسے آپ پی پلے بتاتے ہیں باریک باریک کاریوں جیسی ہیں مجھے یہ جاننا ہے زیتون نمک کب تک اس کا ایکسپوری ڈیٹ ہے کب تک میں اس دے سکتی ہوں میرے بچے گلیور جانڈیس کے لیے میں نے منگایا تھا آپ نے کھٹکی کو ساتھ میں لینے کہا تھا کھٹکی کس طرح لینا ہے اور میں زیتون نمک گئی تو ابھی بہت سارا بچا ہوا ہے میں کب تک اسے دے سکتی ہوں آپ مجھے ذرا اس کا خلاصہ کروائیے طبیعت کیسی بچے کی طبیعت ابھی وہ ٹیکٹ نہیں کرایا کیونکہ ذرا بیزی ہو گیا اب بیٹ میں چھوڑ چھوڑ کے دعا کھٹکی نہیں ملی انشاءاللہ میں ٹیسٹ کراؤں گی کھٹکی دینے کے بعد تھوڑے ایک ماہ کے بعد انشاءاللہ کراؤں گی کھٹکی کس طرح لینا ہے یہ وہی کھٹکی ہوتی ہے جو میں نے آپ کو بتا رہی ہوں وہی ہوتی ہے یہ مجھے بتا نہیں میری بچی نے تو وہاں سے بجوا دیا ہے راجکوٹ سے آپ اس کا نمونہ بھی بتائیے کھٹکی کے بارے میں نے اکثر بتایا ہے کہ یہ ایک پہاڑی جڑی بوٹھی ہے جو باہر سے سفیدی مائل ہوتی ہے ہلکی سی سفیدی سی لگتی ہے اور اندر سے کالی سی ہوتی ہے یا ہری سی ہوتی ہے اور زائے کے میں اول اول جب آپ موں میں رکھیں گے تو کچھ بھی ایسا نہیں لگا کہ یہ کڑوی ہے لیکن جتنی دیر موں میں رکھیں گے اتنی ہی کڑوی ہوتی چلی جائے گی یہاں تک کہ اتنی کڑوی ہو جائے کہ آپ کو تھوکنی پڑے گی اور بچے سے کہیں یا بچی سے اپنی آپ بھی اگر جانتے ہو تو سیل فون میں سچ کر لیں کٹکی نام سے تو اس سے بھی آپ کافی کچھ سمجھ سکتے ہیں آج کل سیل فون کی آسانی ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو سچ کریں تو وہ آپ کو تھوڑا سا گائٹ کر سکتا ہے اور نکالوں کا تو کچھ نہیں پتا ہے لیکن یہ تقریباً دو ہزار روپے کلو آتی ہے مارک مقیمت بھی اس لیے بتا رہا ہوں کہیں تو کچھ نہ کچھ اس سے مناسبت ہو جائے کافی مہنگی ہے ہاں نہیں مہنگی اب وہ خوراک کے حساب سے میں جو بھی دوا بتاتا ہوں تو وہ لگتی بہت مہنگی ہے لیکن کلو کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں نا اسے اچھا وہ ایک چھٹکی کھٹکی کھانی ہے دن میں دو بار ایک چھٹکی دو چھٹکی یعنی کھانی ہے تو یہ اگر دو بار کھائیں گے تو پانچ روپے خرچ ہوں گے پانچ سے پانچ چھے سے روپے خرچ ہوں گے تو خوراک کے حساب سے بہت سستی ہوتی ہیں دوائیاں اور کلو کے حساب سے کافی مہنگی ہوتی ہیں تو لگتا ہے کہ بہت مہنگی ہیں لیکن وہ چلتی ہے سالوں اب کوئی بھی دوائی ڈاکٹر آپ آج دیکھیں کہ ایک ایسی ڈڈی کا کیپسول بھی دس بیس روپے کا آتا ہے تو اس حساب سے بہت سستی پڑتی ہے برحال اسے ایک چھٹکی لینا ہے اور بچے کی رنگت جانڈیس یہ وہ سب تھلی نکھر جانی چاہیے اور آپ کو بے شک اللہ ہی نے فائدہ دیا اور اس کا شکر دا میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کریں کہ گونسیاں سے آپ کو فائدہ ہو گیا سمینہ ہے لکھ رہا ہوں سے کیا سوال ہے سمینہ السلام علیکم بھاریکم السلام میری ساہت کو کئی سالوں سے تیز کی رکھت رہتی تھی سبھی سبھی لوز بوشن ہو جاتے ہیں پر ان کو لیکن اب ان کو تین چار سال سے یہ ہو جاتا ہے کہ جسے پورے دن میں چار بار میں پیچ ساف ہونا اور چار بار جاتی ہیں اور اس سے پہلے ہونے کے پہلے بھی بھی بیٹنس ہوتی ہے اور کر کے آنے کے بعد بھی بیٹنس ہوتی ہے ان کو تیری عجیب ساہتر پیچ کمزوری تھی ہونے لگتی ہونے کے پہلے اور بہت دکت کے ساتھ ان کا موشن ہوتا ہے ٹھیک اور جی اور پس وہی سر میں جیسے بھبراہت کرنی سر میں عجیب سا ہوتا ہے پیچ میں عجیب سا ہوتا ہے اور کرنی اس سے پہلے لیٹنا پڑتا ہے ہم کو جیسے لیٹ جاتے اگدم اور یہ پہلے لیٹنا پڑتا ہے اور ایٹی تھری یرز ان کی ایج ہو گی کتنی ایج ہو گی ایٹی تھری ایٹی تھری ایٹی تھری ایرز اچھا ٹھیک جی حکیم ساہم جی یہ عمر کی بھی نقاحت ہے اور اس کے لیے آپ نسخہ لے لے اگر پیٹ ٹھیک رہے گا تو بہت رہات رہنی چاہیے صوف دھنیا صوف دھنیا السی یہ تین چیزیں سو سو گرام خرید کر صفوق بنا لیں صوف دھنیا اور السی صفوق بنا کے رکھ لیں ایک چمہ شبہ ایک چمہ شام نمک زیتون کے پانی سے نمک زیتون نقلی بہت ملتا اچھلی لینا ہے پس ایک چھٹکی نمک زیتون پانی ملا دیں اور اس پانی سے دو بار یا ایک بار ایک بار میں فائدہ ہونا لگے دو بار دینے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ آپی ساس کو کافی فائدہ ممکن ہے یاسمین بیگم کرناٹک سے کیا سوال ہے بہن السلام علیکم میرا جو کل سوال تھا اس کا مجھے وہ جو تھے رہا تھے رہے میں تو میں تھے رہا تھے رہے میں 75 مجھے گولی لے رہی ہوں مارننگ سن رہے ہیں آپ جی جی تو میں سوال سوال 75 مجھے گولی لیتے ہوں اس کے علاوہ ناشتہ کرنے کے باڈ گون مورنگا لے تو اس کے ساتھ میں کھانے کے سوڑا مکس کرنا ہے ایک چھٹکی مکس کرو کہتے آپ اور اس کے ساتھ جو تین گھریلو چیزیں ہیں دھنیا آولا میتھی وہ پاورڈر بھی دھال کے گرم پانی میں دھال کے پیتی ہوں اور میرے کیا ہے معلوم دات بہت تکڑے تکڑے ہو کے جھر رہے ہیں آہیں اب یہ تھوڑا بیمار پڑی تو آنکھوں کے پاس کالا ہو جاتا ہے میرے کو کچھ بھی بیمار ہوئی تو اس کے جیسے آپ لاج ونتی اور گون چلگوزہ بولے تھے وہ کتنے گرام کسا لینا وہ بٹھائے نہیں اس کے جیسے میں پوچھنے والی اور نمک زہتون کے ساتھ علسی مکس کرنا کیا علسی اور جو چھے چیزیں ہیں یہ تابور رہے تینے بڑی چوپ سونٹ وہ سب مکس کر کے کھانے کے بعد لڑکے کو دے سکیں دیکھا کر کے لڑکے کو دے سکیں دیکھا کر کے لڑکے کے عمر اتنا جسٹے ٹوئنٹی ون یار سہے وہ دبلی موٹی ہو رہی ہیں اس کو موٹا ہونا ہائیڈ تو آپ نہیں بڑھتی کر بولے تھے اس کے وجہ سے مہیں آپ کے پاس ماجون اکروٹ مگائی تھی اس کا ایک دبہ خلاص کی پھر دوسرا نہیں نہیں کھائی وہ کہ وہ لے تو اس کو ٹائم نہیں میں راتہ کرتی ہے وہ ٹرائیولنگ کرتی ہے یہاں سے دو گھنٹے ٹرائیولنگ کرتی ہے آن جانے کو دو گھنٹے کالیج کو آنے کو دو گھنٹے بس یہ وہ ذرا ایک وکنس ہوتی ہے اس کے وجہ سے کیا لینا بولی ہے بہتر ٹھیک ہے جی حکیم صاحب آخرون پراش اچھی ہے ایک وقت جب باپس گھر لوٹ آیا کرے تب رات کو دے دیا کرے یہ اچھی توانائی اور متحرک کرنے کے لیے طاقت رکھنے کے لیے تحریک پیدا کرنے کے لیے اچھی ہے ایک وقت بچی کو دیا کرے پانی یا دودھ کے ساتھ اور کیا سوال ہے اور تھائرائیڈ کے لیے یہ سیمٹی فائیو ایم جی کی گولی لیتی ہیں اور دھنیا آملہ میں تھی تمام چیزیں نمک زیتون کے ساتھ استعمال کر سکتی ہیں کہ نہیں اسی طرح لاجونتی اور گوند چغوز اس کے بارے میں بینوں نے تریافت کیا ہے آنکھوں کی ارسیا حلقے ہو گئے ہیں لاجونتی دو چھٹکی لے لیں لاجونتی ایسی ہوتی ہے کہ پانی میں ڈالو تو پانی کو ہی جماں دیتی ہے سب پیکر اور ایک ایسا ہو جاتی پلاسٹک کی طرح کھیچو تو ایسے کھچ جاتی چھوڑو تو ایسے پاس آ جاتی تو میں اکثر پہلے آدھا چمچ بتاتا تھا وہ آدھا چمچ کھانی بڑی مشکل ہو جاتی تھی دو چھٹکی بھی کافی ہے دو چھٹکی لاجونتی ایک چھٹکی گوند چل گوزہ کے ساتھ ملا کے کسی بھی طرح کھا لیں دودھ میں ملا کے کھائیں پانی ملا کھائیں شہد میں ملا کھائیں کسی بھی طرح کھا لیں کچھ بھی نہیں تو اپنے سبزی سالن میں ملا کھا لیں تو وہ آسانی سے کھا لی جاتی نمک زیتون السی اور پچھے چیزوں کا چورن ایک ساتھ نکس کیا جا سکتا ہے کھانے کے لیے ہاں ضرور کیا جا سکتا ہے اس میں السی بھی ڈال سکتے ہیں وہ پیٹ کا نسخہ ہے اور بھی بہت سارے فائدہ کرتا ہے آپ کو تھائرائیڈ ہے اور کافی ہے پیشتر ایم جی کی گولی وہ لوگ کھاتے جن کا تھائرائیڈ بہت زیادہ ہو تو یہ دھنیا اور اس کا ریشو آپ کو معلوم ہی ہوگا پھر بتا جاتا ہوں تین سو گرام دھنیا سو گرام آملا سوکا ہوا اور سو گرام میتھی یہ صفو بنا کر رکھ لیں اس میں آپ گون مورنگا بھی ملا سکتے ہیں سو گرام اور کچھ لوگ کو یہ نسخہ فائدہ کرتا ہے ایک ایک چمچ صبح شام کھائیں اس گولی کے بعد اس گولی کے ساتھ جو تھائرائیڈ کی آپ کھاتے ایک چمچ شام کو یا پھر اس صفو کو ایسی کھال لیتے ہیں بگر گون مورنگا ملائے اور نمک زیتون اور کھانے کا سوڈا پانی میں ملا کے اس پانی سے کھانا بھی بہتر علاج ہو سکتا ہے ایکیس ساتھ بچی کی جیسے بتائیں کہ دبلی پتلی ہے اور تھکن بہت جلدی ہو جاتی ہے گون مورنگا سفید ایک گرام روز دودھ کے ساتھ پانی کے ساتھ یا ناریل پانی کے ساتھ اگر آپ اچھے حال آتے تو ناریل پانی کے ساتھ دیکھتے سکتے روزانہ نہیں تو کبھی کبھی دیں یقینا اس کو فائدہ ممکن ہے یہاں ایک اور وقت فلنگی ناظرین ایک اور بریک کا وقت ہو رہا ہے بہت جلد حضر ہوئی آپ دیکھتے رہے آتا پروکٹر بریک کے بعد آپ سب کا استقبال اور پھر پورو پاخر مقتم حکیم صاحب آپ سب سوال پہلا سوال سوال اور سفید مرنگا سوال کر رہے ہیں اس میں کون کون چیزیں کھانے سے پرہیس کرنا چاہیے جی کہ نانوی گوشت مچھلی اندل کھا سکتے کس بیماری کے لیے آپ یوز کرنا ہے کون سی بیماری کے لیے یوز کرنا ہے سکیم پرابلم چہرے پر چیل مہاسوں کے لیے اور بالوں کے لیے سفید گون مرنگا چی دوسرا سوال دوسرا سوال ہے کہ لیڈی بچی بارہ سال کی ہے اس کے چہرے پر ساول پن اور کیل مہاسے ہیں اس کے لیے کوئی نقصہ بتا دیں ٹھیک ہے تیسرا سوال اور تیسرا سوال ہے باری سے کالی سے کھینٹ ہو جائے ہیں پانی میں شربت میں دال دی پھل جاتے ہیں سفید 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 شربت میں استعمال کرتی ہوں گرمی کے موسم میں اسے چاہتے ہیں سنام جانا چاہتی ہوں تو میں مارکیٹ سے مانگواتی ہوں تو پیکیج پر نام لکھا ہوتا ہے بلیک گرین اس طرح کی نام لکھا جاتا ہے شربت میں جیسے رو اپرا میں نیمبو پانی میں بیج اگر کالے ہیں تو ہم بالنگا کہلاتے ہیں اگر کالے رنگ ہیں پانی میں ڈال کے ان کو اوپر چڑھ جاتا ہے اس میں لواب ہوتا ہے تو اگر کالے ہیں تو ہم بالنگا ہے اور لال ہیں اگر لال بھی بھی جاتے ہیں تو اسے حلیم کہتے ہیں تو حلیم جو ہے وہ گرم طبیعت کا ہے اور یہ بالنگا جو ہے تخم بالنگا یہ تھنڈی طبیعت کا ہے پیٹ کو دونوں فائدہ کرتے ہیں تو آپ کو جس صورت میں استعمال کرنا ہو کر سکتے ہیں تخم بالنگا لکھ لیجئے تخم بالنگا اور وصائی سوال جی ایک سوال یہاں پر اور اپنی معلومات کے اضافے کے لئے یہ کس کا بیج ہے یہ جو تخم حلیم کہلاتا ہے یہ بھی اسی طرح کا بیج ہے لیکن یہ آئلی ہوتا ہے اس میں تیل نکل جیسے علسی ہے نا علسی سے باریک ہوتا ہے اور علسی کے رنگ کا تو نہیں ہوتا لیکن ملتا جلتا ہوتا ہے یہ آئلی ہے اور یہ وزن کم کرتا ہے کالیسٹرول کو کم کرتا پیٹ کے لئے بہت مفید ہے اور یہ بھی اس میں شربت وغیرہ فالودے میں آپ نے دیکھا ہوگا لال لال بیج کالے یا لال بیج ہوتے ہیں تو یہ حلیم ہے لیکن یہ گرم طبیعت کا ہے جن کو گرم طبیعت کی چیز چاہیے وہ لے سکتے ہیں بارہ سال کی بچی ہے رنگ تھوڑا ساملہ ہے کیل محاسوں کی شکایت ہے یہ آمولہ دھنیا اور گون مورنگا آمولہ دھنیا گون مورنگا اور سون ان چاروں چیزوں کو ہم وزن لے کر پاورڈر بنا لیں اور آدھا چمچ یا اس سے بھی کم کھلائیں یا اُبال کے پلا دیں اس کا پانی یا اس پاورڈر کو شہد میں ملا دیں اور وہ آدھا چمچ کھلائے کریں یہ اس بچی کے لیے جو بارہ سال کی آپ نے بتائی ہے جو ان کا مسئلہ ہے وہ نمک زیتون کا ہے گون مورنگ کا استعمال کر رہی ہیں اب یہ جانا چاہ رہی ہیں کہ کہ گرم اشیاء یا ہم نون ویج کی بات اگر کریں وہ استعمال کر سکتے ہیں یا وہ روک دینا چاہیے ہاں دیکھئے جو بھی کھائیں کھالی اگر یہ سب چیزیں تو اعتدال میں کھائیں اور حضم کا خیال لکھیں حضم اچھا رہنا چاہیے تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق اعتدال میں یہ سب چیزیں استعمال کر سکتے ہیں اگر اویلی سکن کا مسئلہ ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی غزائیں ایسی چیزیں جو بہت زیادہ مرغن ہوں یا گوشت بھی جس میں چربی کی تہہ جیس مٹن وغیرہ میں ہوتی ہے تو اسکن اویلی بھی ہے اور خوش بھی ہے اور میں تہرہ چودہ سال کا تھا جب سے مجھے یہ مہا سے نکلتے اور کسی صورت باز نہیں آتے اور وہ پھر جب وہ نکلتے ہیں تو آدمی کا ہاتھ جو ہے اپنا پی مہا چلا جاتا ہے اور اسے پھوڑتا رہتا یہ میرے ساتھ بڑا مسئلہ تھا اور آج تک ہے اب میں ساٹھ سال یا کم اوبیش ہو گیا آج تک ہے اور بغیر نمک زیتون کھا ہے میرے مہا سے شانت نہیں ہوتے تو یہ جو سارے تجربات میں شیئر کرتا ہوں کہ جس آدمی کو بچپن سے یہ پرابلم ہے اس کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے میں آج بھی بڑھے آدمی کدھر نہیں نکلنے چاہیے لیکن نکلتے ہیں نمک زیتون ایک چھٹکی کھالو تو تین چار دن آرام رہتا ہے تو یہ نمک زیتون خون صاف کرنے کے لیے اور اس کن بھی میری عجیب ہے اولی بھی ہے اور خوش بھی ہے میری لیے بھی بہت فائدہ من ثابت ہوا یہ نمک زیتون جسم میں جو حدت ہے وہ آج تک برقرار ہے حدت کو کم کرتا ہے خون کو صاف کرتا ہے لیکن آپ کا چہرہ ماشاءاللہ صاف شفاف ہے کہ کوئی دانہ نہیں کوئی محاسا نہیں کچھ اور وہ کسی دوا سے ٹھیک لی ہوتے سوائے نمک زیتون کے نمک زیتون بہت آب حیات ہے چہرے کے لیے گون مورنگا کے ساتھ ساتھ بشر بھائی استقبال ہے آپ کا اسلام علیکم والیکم السلام وبرکاتہ جی یقین صاحب میں ایک مہین سے نمک زیتون اور آلسی کھا رہا ہوں جس کے مطلب یہ پیشا میں بہت جلن ہو رہی تھی اور ایک مہین سے مطلب کم ہوا ہے مگر اب مطلب پرہ جن سے نہیں گیا اور بہت تکلیف سے ہو رہا ہے پیشا جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے جو نمک زیتون تین چار مہین چلتا ہے اور اس کو اور یہ لاجبنتی بھی ملا سکتے ہیں اور فائدہ نظر آ رہا ہے آپ کو تو اپنے اس وقت تک اچھا ہو جانا چاہیے اگر ضرورت پڑے تو نمک زیتون کی خوراک بڑھا بھی سکتے جس خوراک سے جیسے ایک چٹکی لیتے تو دو چٹکی بھی لے سکتے جس خوراک سے آپ کی تکلیف کم ہو جائے اتی خوراک آپ رہ سکتے ایک بری کا وقت ہو رہا ہے چھوٹا سا وقت بہت جل تھا سر ہوئے بری کے بعد آپ سب کا استقبال اور پھر پھر پاخر مختلف حکیم صاحب آپ کا تمام ناظرین کے در سے بتائیں کیا سوال ہے سلام علیکم سلام ورحمت اللہ برکات آپ اور حکیم سلیمان کو دیکھ میرے تو سوال ہی نہیں بھول لے کہ بسر جاتی ہوں نہیں ایسا کچھ نہیں ایسا گفتگو کا سرور آج تک تاری ہے بھولے نہیں آپ کی بات کو اتنا یہ ہوا کہ کیا بولنا سمجھ میں سب بسر چھوڑتی ہوں آپ کی بات اور حکیم سلیمان کی جو بولتے ہیں ایسا سنتے کہ میرے بڑے بھائی میں اسے بات کریں گئے کہ مجھے ایسا حسوس ہوتا اور میں اتنا اپیس اوڈھاتا جو آتا اتنا دھیان لگا کہ ہر ایک ایک پوائنٹ میں لکھتے رہتی ہوں اور خود میرا سوال جو پیتے نہیں کیا پینا کتنا صحیح ہے ہم کو کر اور دوسرا کیا ہے معلوم اب مجھے گون تھے رہے نہیں تھے رہے چھوٹے چھوٹے جھڑ رہے ہیں اور میں تھے رہے گون موڑنگا کے ساتھ کھانے کھوڑا دال کے لیے رہی ہوں اور چھو جو چھوڑن بھی لیے ہوں جو چھوڑ ہوں ساتھ گودگود آنے لگتا ہے وہ میرے کو بھوٹ دنوں تکلیف رہتی وہ میں ہر ایک ملم لگا تر تو تو بھی کم نیا تو اسے کیا کرنا چاہیئے بہتر اور میں کیا کھانا کون سا کھانا نہیں کھانا اور گون سیا کتنے دن تکا لینا بتھائیے پاؤں کا درد تو کم ہوا بچے کا بھی پاؤں کا درد تو اسے کتنے جن تک دن لینا کون سیا بہتر ٹھیک ہے وقی آپ کا انداز تکلم بھی یاد آگیا اور کل کا سرور واقع ہم لوگوں پر ہے یہ بیبا کی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے اور میں صدق دل ہونا چاہیے جیسے آپ کا اور الفاظ جو بھی ہو جیسی تعلیم جیسی تربیت ہو اس حساب سے نکلتے زبان سے اور ہم بھی یہ پروگرام کرتے ہیں دسیوں سال ہو گئے تو بڑے بڑے جو عالم فاضل ودوان اور ٹیلی ویزن کے جید لوگ ہیں وہ پہلے یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک اس سکرپٹ ہے مجھے نہیں پتا تھا لیکن مجھے شگفتہ نے بتایا کہ فلا صاحب فلا صاحب کرتے کتنی ٹائٹ اس سکرپٹ ہے اور آپ یقین کریں جب ہم یہ پروگرام کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں بتا ہوتا میری اور شگفتہ کی ملاقات بھی نہیں ہوتی کبھی وہ اس سٹوڈیو میں کبھی یہاں ایک ساتھ لیکن ہم پروگرام سے متعلق بات ہی نہیں کرتے کہ کیا کرنا ہے لوگ اپنے پروگرام کرتے ہیں تو پوری سکرپٹ ہوتی ہے اور لکھاوا چلتا رہتا ہے سامنے نہ ہمارے پاس کبھی لکھاوا چلا نہ ہم نے کچھ تیہ کیا اور ایسے بھی نہیں ہیں کہ ہم بہت بڑے بدوان ہیں بہت بڑے عالم ہیں تو کسی کو بھی بات کرنے کے لئے سچا دل اور اللہ سے مدد اور میں نے کبھی اپنی بات چیز کو بہت اچھا نہیں سمجھا اور مجھ سے لوگ ملتے ہیں تو بہت متاثر ہوتے کہتے کہ تم نے آپ کے الفاظ ایسے ہیں آپ کے بات چیز ایسی ہے تو میں ان سے صاف کہتا ہوں کہ میری بات چیز اتنی اچھی نہیں ہے اور میں جب بھی آپ لوگ کے سامنے پیش ہوتا ہوں تو یقینا میری مدد اللہ کرتا ہے وہ آپ کو اتمنان بخص جواب دلوا دیتا ہے برنہ میں ویسے زندگی میں ایسا نہیں ہوں کہ میں لوگوں کو اپنے بات سے اپنے کلام سے مطمئن کر سکوں تو یہ جو آپ کی لہجہ اور انداز تکلم اور اپنی بات تو کہنے کا طریقہ ہے اس میں آتا ہوں تو یہ میں کہیں لکھے ہوئے نہیں یہ میرے مجرب ہے اچھا جو مجرب چیزیں ہوتی ہیں وہ لکھنے کی چیز نہیں ہے اب جیسے آپ روٹی بناتی ہیں سالن بناتی تو آپ نے کہیں لکھا ہوا نہیں کہ کیسے بنانا ہے سبجی آئی گوشت آیا آپ نے جلدی سے بھونا اور چمج ڈالا نمک ایسے پھینک دیا اوپر سے اور مرچ یہ کر کھانا جب لکھا کچھ نہیں میں بھی دوائیوں کے بارے میں ایسا ہی ہوں جیسے آپ کھانا بناتی ہیں تو جو آپ کے مجرب بات ہیں وہ آپ لکھ کریں گے تو بیکار ہیں یہ تو اپنے تجربات ہوتے ہیں برحال ان کے سوال ہاں بلکل حکم صاحب پہلا سوال تو ان کا جو ہے وہ گونسیا کے بارے میں تھا کہ گونسیا کب تک استعمال کرنا اسی طرح انہوں نے مرحم کا ذکر کیا ہے کہ مرحم کب تک لگانا ہے اچھا دیکھئے جو آپ کو گونسیا سے فائدہ ہوا ہے اور وہ جو آپ کے تنو میں ایک عجیب احساس ہے جیسے گیلا پنیا پریشانی جو بھی وہ اسی مرض کا بچا ہوا روپ ہے جو درد کو تو آپ کو فائدہ ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی آپ کی نرو یعنی نسیں کمر میں تب ہی ہوئی ہیں تھوڑی سی معمول اسی مہین ہے یا اس سے بھی زیادہ کھا سکتے ہیں وسیع کر سکتے ہیں کہ پہلے دو خوراک کھاتے تھے اب ایک خوراک کھا لیا کریں تو لگاتار اس بیماری پر چوٹ پڑتی رہے تو یہ آپ کے پیروں کی تکلیف بھی جا سکتی ہے اور مرہم یا تیل یا یہ میں درد ہے تیل لگا لیا یہ بام وہ بام کچھ نہیں ہونے والا اندر کی تکلیف اندر کی دو کھانے سے ہی اچھی ہوتی ہے لیکن یہ عمل بہت اچھا لگتا ہے کہ میرے سر میں درد ہوا میں گھر پہنچا میں نے بیوی سے کہا میرے سر میں درد ہے بہت تو بیوی جلدی سے اپنے کوئی تیل لے کے آئی مالش کرنے شروع کر دی بہو آئی اس نے مجھے ایک ٹیبلیٹ دے دی سردرد کی میں نے وہ خالی بیوی مالش کر رہے کر رہے ہوئی ایسے آدھا گھنٹہ گزر گیا تو فائدہ کیا دوانے لیکن یہ جو محبت ہے اس کو قبول کرنا پڑتا ہے کہ یہ تیل مالش سے فائدہ ہوا لیکن تیل مالش سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا پیروں میں ہو کھانے کی دوائی سے فائدہ ہوتا ہے یہ کیسا ہوتا ہے کمزور ہو کر چھوٹے ہو رہے اور جھڑ رہے دیکھ ایک عمر عمر دراز ہے نا یہ عمر تو نہیں بتائی اندازت اندازتا پچاس سے اوپر تو اس عمر میں اور اس مرض میں ہمارا جسم کا شیرازہ بکھرتا ہے بال عجیب ہو جائیں گے گرنے لیں گے جسم عجیب ہو جائے گا مسوروں پر بھی دانتوں پر بھی اثر پڑتا ہے لیکن دانتوں اور مسوروں کے لیے ایک یا دو ٹیبلیٹ یا کیپسول جو بھی ملٹی ویٹامیس وید کیلسیم کیلسیم سے بھرپور ملٹی ویٹامیس ایک ہفتے میں دو بار ضرور کھا لیا کریں تو وہ جلدی گرنے سے باز رہ سکتے میرا تو چاہ پینے کا طریقہ یہ لگ ہے آپ کو تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا ایک بڑا کپ اتنا بڑا وہ چاہ سے بھرا ہی رہتا دن ہو یا رات ہو اور میں چائے ایسے آون میں ڈالتا ہوں گرم کی اور دو تین گھوٹ لیے اور رکھ دی یہ میرا پورا دن اور پوری رات سلسلہ رہتا ہے اور صبح اٹھتے ہی چائے پیتا ہوں سب سوتے ہوئے ہوتے ہیں سب سے پہلے چائے بناتا ہوں اتنے میں بیتر خلا آجاتا ہوں اتنی دیر میں بیتر خلا آجاتا ہوں چائے بن کے تیار ہو جاتی اس سن پہ کر دیتا ہوں چائے کے خلاف نہیں بولوں گا آپ کو چائے جب تک پریشان نہ کریں جب تک اپنی ضربت کی چائے پی سکتے ہیں میرے گاؤں میں میرے گاؤں میں بگراسی بلند شہر یو پی میں بگراسی میں وہاں اتنے معمولی ہوتل پہ بیٹھتا ہوں اس کی مجھے چائے پسند اور میں بیٹھتا ہوں تو پھر چائے کسی اور کی نہیں بنتی کوئی بھی آئے کوئی بھی قوم کا ہو کوئی بھی آئے وہاں آگر آئے چائے کا آرڈر دے گا تو پھر وہ کہتا چائے ان کی طرف سے پی ہو اس کا پی منٹ میں کرتا ہوں گھنٹے دو گھنٹے بیٹھتا ہوں جتنا بھی لوگ آئیں گے چائے وہ میری طرف سے پی یں گے تو چائے کے خلاف کچھ نہیں کہ ہوا آپ اپنی ضرورت کے حساب سے چائے پی سکتے ہیں جی گیند آپ کے پالے میں ڈال دی ہے موقع ملا کبھی حکین صاحب زندگی میں آنے والے دنوں میں اب کلام آزاد صاحب نے خطوط کا مجموعہ ہے اس میں چائے پر بڑا خوبصورت ایک مضمون لکھا ہے چائے کے بارے پر زندگی رہی انشاءاللہ کبھی ہم دونوں مل کر اس کا جائزہ لیں گے اس پر گفتگو کریں گے کہ چائے ہونی کیسی چائے بننی کیسی چائے انہوں نے بڑی نکتہ چینی کی ہے ہم ہندوستانیوں کے چائے بنانے کے طریقے پر وہ چائے پیا کرتے تھے وائٹ جیسمن نام تھا اس چائے کی پتی کا اور کہتے تھے کہ چائے تو اس طرح بنتی ہے یہ کیا اس میں دودھ بھی دھال دی پتی بھی ملغوبہ بن گیا چائے ایسے نہیں بنتی ہے تو بتائیں گے کبھی آپ کو کہ چائے کیسے بنتی ہے پھر حال کمال بھائی آپ سے مخاتب ہیں کمال بھائی میں سن پا رہے ہیں کمال بھائی آپ سے رابطہ ہے ایسا رکھتا ہے رابطہ نہیں رہا ارم آپ فول لائن پر موجود ہیں کمال بھائی میں سن رہا ہوں ہاں واری کمال سلام جی فرمائی میں حکم سن بھائی کر رہا تھا کمال بھائی آپ خیر مقدم میں سن بھائی سن رہا ہوں جی ارشاہ تھا تو میں پہلے بھی آپ سے بات کیا تھا میرے مجھے وہ خال کا شکایت تھا آپ نے مجھے وہ نقصہ بتایا رہا تھا وہ آدھرس رس رسون کا نیمو کا اور جی سن کا شرکہ جی جی میں نے اس کو کیا پینے کے بعد وہ چار مہینہ کرید تھی تھا میرے میری ٹیٹمنٹ ہو رہی تھی ایمز میں مجھے بہت فائدہ ہوا لیکن وہ ڈاکٹر کو بولتے کہ ہمارا چیخ کراؤ ہو لیکن وہ چیخ نہیں کرتا تھا تھا ایک دن وہ راجی ہوا چلو ٹھیس ہے میرے لنگز میں تگلیف ہونے لگا چیخ میں لنگز میں اچھا لنگز میں لیکن کوئی بولتا تھا کہ ہاتھ کا ہی ہے لیکن ہاتھ کے طرح سے میں بلکل کیتوان تھا کہ ہاتھ کا نہیں ہے میرے پاس میں داکٹر کے پاس پھر گیا داکٹر بولا کہ لنگز میں ہاتھ میں میرا کچھ نہیں آپ کا کچھ نہیں پھر میں لنگز پاس لنگز میں چیچ میں جب گیا وہاں بولا نہیں تو آپ سے ہاتھ سے ہے پھر میں ہاتھ کے پاس جائے تو اوہ دونے وہ اکو کر کے وہ سرٹیفیکٹ دے دیا کہ ہاتھ میں کچھ نہیں آئے ایک دم ہاتھ میں کلیر ہے پھر میں بہت بہت دن ہے وہ لنگز میں اکتے پاس گیا تو وہ دے کرتے بولا نہیں ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور لنگز میں ہی ہے ٹھیک ہے پھر اس نے بھٹی کر لیا بھٹی کرنے کے بعد وہ چھے ساتھ جن رکھا اس کے آدم دعویٰ دے چھوڑ چھوڑ دیا تو میں چلنے لگا خواہ تو چلنے مجھے چلنے میں بڑا تگلی ہوتا ہاتھ کے طرف سے مجھے کچھ چکا نہیں ہے ٹھیک ٹھیک وقت بہت کم ہے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو نسخہ بتا دوں اور اب نہیں تو ہم سے کل جڑنا تو ہم پورا بات کریں گے بہت اچھا لگا آپ کو اللہ نے بچا لیا اور یہ ایسا ہی نسخہ ہے کہ واقعی ڈاکٹر بھی حیران رہ جاتے ہیں تو یہ سپستان انناب السی سپستان انناب السی سو سو گرام لیں ان کو اس میں آپ تیس گرام پیپلے ملائیں اور انناب کی گھٹلی نکال کر پھینک دیں ان کو آپ پاورڈر بنا کا ایک چمہ شبہ ایک چمہ شام گرم پانی کے ہمرا لیں اور کبھی بھی انفیکشن ہو یا ڈاکٹر ہی کہے کہ آپ یہ دوا لیتے رہیں تو ڈاکٹر کی دوا بھی لے لیا کر یہ ضرورت کے مطابق فوری طور پر ڈاکٹر کی دوا بھی لے سکتے ہیں چھے سات مہینہ کھائیں گے تو فائدہ ممکن ہے آج کے لئے اتنی ناظرین بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا اور نہ صرف یہ کہ آپ کے کالز آپ کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے بلکہ نا جانے کتنے لوگوں کے لیے فیضان کا سبب ہوتے ہیں مشہل رہ ہوتے ہیں جیسے کالر حکیم صاحب جب اللہ کا حکم ہوتا ہے پھر موجزے ہوتے ہیں ماشاءاللہ اور جب آپ کے نسخے آپ کا ہنر رنگ لاتا ہے تو اس طرح کے کمالات ہوتے ہیں واقعی بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو زندگی سے ناومید ہو چکے ہوتے ہیں حوصلہ ہار چکے ہوتے ہیں انہیں ایک نیا عظم ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے